بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وقت کم مقابلہ سخت ہے فیصلے لیے جانے ہیں اور آج بدھ ہے اور میرے اپنی اطلاع کے مطابق ہفتے تک یعنی کہ بدھ جمعیرات جمعہ اور ہفتہ اگلے چار دنوں میں کچھ ایسے ایونٹس ہوں گے جس کے بعد مزید صورتحال کلیر ہو جائے گی اور کلیریٹی کے ساتھ کچھ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن تو انقاط تو کروانا ہے لیکن الیکشن جس طریقے سے اب تک جو صورتحال ہے جس طرح سے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر یہی ٹرینڈ اور یہی اپروچ اور یہی سوچ جاری اور ساری رہی تو پھر یہ الیکشن جو ہیں وہ وبالے جان بن جائیں گے اور الیکشن کے جو نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پہلے سے جو تیار نتائج ہیں اگر اس کے اکارڈنگ لی یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے اور پھر سنبھالے نہیں جائیں گے یہ فیل وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے بات کہی آ سکتی ہے ریاست ہے حکومت ہے تمام ادارے ہیں تو پھر کیوں نہیں سنبھالے جائیں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت تک بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیچویشن کنٹرول میں ہے تو بالکل کنٹرول میں نہیں ہے جو جو پچھلے 22-23 مہینوں میں جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی کسی ایک حدف کو بھی حاصل نہیں کیا جا سکا اور سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور وہ جیل میں مقید ہیں ان کے ساتھ جو دی پرویز لائی ہیں شامرمد گراجی صاحب ہیں اور بے شمار سیاسی قیدی بے شمار سیاسی رہنما قارکن موجود ہیں اور اگر اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسی کامیابی ماضی میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہی اب ہوگی بہرحال آٹھ فروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ عام انتخابات کے لیے فوج بلاخر مانگ لی گئی ہے دو لاکھ ستتر ہزار دو لاکھ ستتر ہزار جو ہیں وہ ٹروپس مانگے گئے ہیں اس میں فوج بھی ہے اس میں رینجرز بھی ہے اس میں ایسی بھی ہے تو جی ایچ کیو کو خط لکھ دیا گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ جی ایچ کیو دو لاکھ ستتر ہزار ٹروپس جو ہیں وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا اور زیادہ امکان ہے کہ اس میں دینے ہیں کیونکہ اس وقت پریشر بہت ہے انتخابات کا انعقاد کروایا جائے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹروپس ہیں فوج ہے براہ راست عوام کے سامنے نہ آئیں بلکہ یہ ریپیڈ ریسپونس فوس کے طور پر اپنے بیرکوں میں رہیں گے یعنی کہ اپنے مخصوص جگہوں پر رہیں گے اور باہر نہیں آئیں گے باہر صرف اس وقت آئیں گے جب ان کو ضرورت محسوس ہوگی کیونکہ درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ temperature بہت سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ high ہے اور یہ تاثر بھی عام ہے کہ اس وقت establishment جو ہے وہ پاکستان مسلم ریگ نواز کو support کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو oppose کر رہی ہے تو لہٰذا election والے دن جو ہے اس بات کا انکان موجود ہے کہ clashes زیادہ ہو سکتے ہیں تو ان clashes سے بچنے کے لیے بھی کچھ اقدامات اتھانا پڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دھاندلی کا plan موجود ہے تھپا سازی کا plan موجود ہے کہ تھپے پہ تھپے لگائے جائیں گے ڈبے بھرے جائیں گے اور جو ایک وہ turn out turn جو ہے وہ زیادہ turn out جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ آئے گا تو زیادہ turn out کا پہلے سے بندوبست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر وقت جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ عدلیہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے اور اس وقت عدلیہ جو ہے وہ مضاحمت کر رہی ہے وہ آئین اور قانون کی جس حد تک اس کو طاقت میسر ہے اور وہ لولی لنگڑی اس کو کیا ہوا ہے اور پریشرائز بھی کیا ہوا ہے اور دو honorable judges کے استیفوں کے بعد خاص طور پر جسٹس نقوی اور جسٹس اجازل احسن کے استیفوں کے بعد بہت زیادہ خوف و حراث پھلایا ہوا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم جس سے چاہیں استیفہ لے سکتے ہیں تو یہ جو پرابلم ہے یہ جو خوف و حراث ہے یہ موجود ہے لیکن اس کے بابرود جو ڈیشری جو ہے عدلیہ وہ تگڑے فیصلے کر رہی ہے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب ڈٹے ہوئے ہیں میانگول حسن اورگن دیو ہیں سامر رفت ہیں اور جہانگیری ہیں یہ سب کے سب honorable judges جو ہیں وہ اپنی اپنی حد تک عرباب طاہر ہیں یہ کرتے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں جسٹس موسم قیانی ہیں ویسے فیصلے کرتے ہیں ویسے ہی ان پہ میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور صرف ایک آنکھ دیکھی جاتی ہے جی آئی ٹی بنائی گئی ہے توہین عدالت کے لیے کہ پروپیگنڈا نہ کیا جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھے گی اور اکروس تا بورڈ وہ نہیں دیکھے گی جی آئی ٹی اسے مخصوص ٹاسک دیا گیا ہے اور لا محدود اور اکروس تا بورڈ ٹاسک نہیں دیا گیا بلکہ اسے کہا گیا ہے کہ وہ صرف تیرہ جنوری کے بعد اور ایک فیصلے پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس حد تک اپنے آپ کو رکھنا ہے اس جی آئی ٹی نے اور باقی اونیربل جیجز کی عزت ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو جو مرضی آپ کہتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بہرحال اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ایک وفاقی حکومت اور نگران وفاقی حکومت جو کہ پولیسی میٹرز اس کے ذہن نہیں آتے اس کے دائرہ خار میں لیکن اس نے ایک کام کیا ہے نگران وفاقی حکومت نے ایک اپیل فائل کی ہے اور نئے قانون کے تحت اور وہ ہے کہ ریٹائرڈ یا مصطافی ججز کے خلاف کانسل کی کاروائی روکنے کا فیصلہ جو ہے کیونکہ پہلے ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ جب ہی کوئی اونیربل جج ریزائن کر دے تو پھر سپریم جیوڈیشل کانسل اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی مجاز نہیں ہوگی کیونکہ سپریم جیوڈیشل کانسل جو ہے وہ صرف سٹنگ جیجز کے خلاف کاروائی کرنے کی مجاز ہے آرٹیکل دو سو نو آئی ٹھنک بڑا واضح ہے اس میں کوئی عبام نہیں ہے اس لیے جج جب استفاہ دے دیتا ہے تو پھر سپریم جیوڈیشل کانسل کے دارہ اختیار میں نہیں رہتا اب جسٹس نخوی صاحب نے استفاہ دیا ہے اور ان کو اصل میں تلنے کا پروگرام تھا وہ استفاہ دے کے چلے گئے اور اسی طریقے سے جسٹس اجازالحسن صاحب نے بھی بجائے اس کے کہ وہ میڈیا ٹرائل شریف آدمی تھے استفاہ دے کے نکل گئے اور اب فاقی حکومت نے اب اپیل فائل کی ہے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں یہ تو مزہ نہیں آیا تو لہذا فاقی حکومت نے آفیہ شہربانو کیس میں تین رکنی بینچ کا فیصلہ پریکٹس پروسیجر کانو کے تحت چیلنج کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آفیہ شہربانو کیس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ اپیل ہماری سنیں اور اس اپیل کے تحت کہ سپریم کورٹ جو اصول تہہ کر چکی ہے پہلے کہ کسی جج کے استیفی مصطفی ہونے کے بعد جوڑی کانسل کی کاروائی جاری نہیں رکھی جا سکے گی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں اور سپریم جیوڈیشل کانسل جو ہے وہ ریٹائر جج کے خلاف بھی اور جو مصطفی جج ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کر سکے گی سابق جج جو ہیں اجازالحسن صاحب اور جسٹس مونیب اختر صاحب نے یہ فیصلہ آفیہ شہربانو زیا کے کیس کے فیصلہ دیا تھا اور فیصلے میں یہ قرار دیا تھا کہ جج مصطفی ہو جائے یا ریٹائر ہو جائے تو کانسل کاروائی نہیں کر سکتی اب آرٹیکل دو سو نو بڑا واضح ہے یا تو آرٹیکل دو سو نو میں ترمیم کر لیں یا صدارتی آرڈیننس کر لیں تو اب تو ہو سکتا ہے لیکن وفاقی حکومت نے یہ بھی کر دیا ہے اور یہ پیغام اصل میں دیگر اونیرابل ججز کو ہے کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے ساتھ تعبون کریں اور جو ہم کہتے ہیں وہی کریں تو یہ سیچویشن ہے اس کے بعد جناب معاملہ ہے سنم جعوید کا اور سنم جعوید کی دخواست زمانت پر اس تغاثہ کو پچیس جنوری تک الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دئیے گئے ہیں اور ان پر الزام ہے نو مئی اور مسلمی دفاتر کو جلانے کا اور طویل عرصے سے وہ قید ہیں اور ان کی نظمانت ہو رہی ہے نہ ہی ان کا چلان پیش کیا گیا ہے انتصداد دشکردی کی عدالت ہے جج عرصہ جعوید ہیں اور انہوں نے آخری مولد دیا پچیس جنوری تک کہ مارڈل ٹاؤن پولیس نے سنم جعوید کے خلاف جو ان کی زمانتیں ہم کنفرم کریں لیکن ابھی تک ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے کاغذات بھی ریجیکٹ کروا دئیے گئے ہیں اب دوسری جانب جو امپورٹنٹ ایک اور ڈیولیمنٹ ہے جناب عمران خان صاحب وہ ایک کال دے چکے ہیں اور نہ صرف کال دے چکے ہیں بلکہ انہوں نے اتوار کے روز کہا ہے کہ آپ نکلیں کیونکہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ والا ہفتہ اور ہفتے تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونی ہیں تو عمران خان صاحب نے کیا کال دی ہے اور کیا ہدایات بھی ہے وہ پہلے آپ کو سن لیں اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹکٹ کے مرائل ہیں کو تیہ ہو چکے ہیں اب تمام کینڈیڈیٹس اتوار کو ہر صورت باہر نکل آئیں گے اگر کوئی کینڈیڈیٹ طریقہ انصاف کا اپنے ہلکے میں اتوار کو نہیں نکلتا کیمپین میں فارٹیسپیٹ نہیں کرتا اس کا ٹکٹ بدل دیا جائے گا کم بند کیا گیا ہے جو کہ اتراز بعد میں اٹھایا جائے گا کہ دوبارہ سے ایکل لیگیلیٹی کمیٹ کی گئی ہے اور جس کے تناظر میں لگتا ہے کہ دوبارہ سے شاید دیس رائل کا آرڈر ہوگی جہاں تک واقعی معاملات کا سوال ہے ایک شاہ صاحب نے پیغام دیا شاہ صاحب ہماری پارٹی کے وائس چیئرمن ہے انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں جعوید آشمی صاحب کا جو بیان آیا جو کہ جعوید آشمی صاحب صاحب کا نون لیگ کے صدر بھی رہے ہیں پاکستان کے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے اس بات کا برپور ٹکٹ کے مرائل ہیں کو تیہ ہو چکے ہیں اب تمام کینڈیڈیٹس اتوار کو ہر صورت باہر نکل آئیں گے اگر کوئی کینڈیڈیٹ طریقہ انصاف کا اپنے حلقے میں اتوار کو نہیں نکلتا کیمپین میں پارٹی سپیٹ نہیں کرتا اس کا ٹکٹ بدل دیا جائے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام چاروں ہائی کورٹس کو اپروچ کیا جائے اسی وقت فنڈیمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ جو کینڈیڈیٹس کو کیمپین نہیں کی جاری ریلیز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ایک خوف کا فضاء بنایا ہوئے دیسپائٹ دی فیکٹ کہ اس ملک میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی اپروچ کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اپنے پارٹی قیادت کو ہدایت دی ہے کہ دوبارہ سے جس طرح سے نعرہ دیا گیا ہے کہ غلامی نامنظور یہ آپ کی کیمپین کا نعرہ ہے اس کو رین فورس کیا جائے اور جو ملک میں رول آف لاؤ کا فکتان ہے اس کو بھرپور ہائلائٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں بغیر رول آف لاؤ کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح سے ڈیویجن رہے گی کہ جو طاقتور طبقہ ہے ان کے لئے اس ملک میں کبھی قانون نہیں رہے گا اسی طرح سے انعرو دیے جائیں گے لوگوں کو جرم کرتے رہیں گے اور وہ چھٹتے رہیں گے اور جو غریب طبقہ ہے وہ اسی طرح سے پستہ رہے گا اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے رول آف لاؤ قائم کرنا پڑے گا اور طریق انصاف ہی واحد جماعت ہے جو کہ رول آف لاؤ قائم کر سکتی ہے وہ کیوں قائم کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے اس طرح کے کوئی ویسٹیٹ انٹرس نہیں ہے نہ تو خان صاحب نے کوئی لندن کی پراپٹیز بچانی ہے نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے نہ ہی کوئی فائننشل کرپشن شبانی ہے جس کے لئے کوئی لین دین کرنا پڑے گا تو اس لئے اس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لئے ہمیں اس کے لئے کڑا ہونا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید آج فروری کے الیکشن سے گائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس چیز کو طریقہ انصاف برپور طریقے سے ریجسٹ کرے گی اور عمام بھی ریجسٹ کرے گی سپریم کورٹ کی اس میں جنڈمنٹ آلریڈی ان پلیس ہے سہلے بھی دو پروینچل گورنمنٹ غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہیں ان کی آئینی مدت ختم ہو چکی تھی ان ٹیرم گورنمنٹ پرو لانگ کر گئی اب آج فروری کا الیکشن ہر صورت آج فروری کوئی ہونا چاہیے اور قوائد و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے اور طریقہ انصاف اس میں برپور پارٹیس پیٹ کرے گی شکریہ یہ انہوں نے اتوار کی کال دے دی ہے اور اس کے لیے برپور تیاریاں کی جا رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اور اپنے اپنے طور پر اتوار کو بڑا ہی پرامن طریقے سے اور بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا یہ احتجاج ریکارڈ ہوگا اور ریلیاں نکلیں گی اور کس طریقے سے اس دن پتہ بھی چل جائے گا پوری دنیا دیکھ لے گی کہ پاکستان طریقہ انصاف کو کتنی آزادی ہے اپنی الیکشن مہم چلانے کی اب ذرا دوسری جانب بڑھتے ہیں کہ امیدوار جو ہیں وہ بدستور قرآن پاک پہ حلف اٹھا رہے ہیں اور عمران خان سے اور پاکستان تحریک انصاف سے اور پاکستان سے حلف اٹھایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جیت کر یہ ٹکٹ یہ سیٹ یہ امانت ہوگی عمران خان صاحب کی اور ان کے فیصلوں کا ہم احترام کریں گے اور ان سے وفادار رہیں گے شوقت بسرہ صاحب بہاول نگر تحصیل حرون آباز سیلیکشن لڑ رہے ہیں اور قومی اسمبلی کی نشست پر کیا کہہ رہے ہیں جا رہا سن لیں اس وقت اللہ کی پاک کلام قرآن پاک قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے میں شوقت محمود بسرہ اس بات کا اہد کرتا ہوں اور قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ ایم این اے منتخب ہونے کے بعد میں تحریک انصاف اور امران خان کا وفادار رہوں گا میرے پاکستانیوں اور خاص طور پر زرہ بہاول نگر تحصیل حرون آباز تحصیل فوڈا باز این اے ون سکس تھری کی غیور عوام گواہ رہنا میں قیدی نمبر اٹھ سو چار امران خان کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا امران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات یہ سب کچھ سریعہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کی مشن آف پاکستان نے آزاد امید وار ڈیکلیر کرنا شروع کر دیا ہے اور آزاد امید وار جو کہ پاکستان تحریکی انصاف کے ہوں گے جو جیتیں گے اور ٹکٹ لے کر وہ جیتیں گے تو ان پر نظریں ہیں مسلمی نواز کی پیپلز پارٹی کی آئی پی پی کی اور پرویز خٹک صاحب کی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازہ بیڈی اللہ حافظ ڈھنیوییییی that ماו ڈی ویڈی ڈیوییییی تیری ڈیویییییی ی Bean